اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہسکے مسکراتے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں ایک اچھے سے یونیک سے ہیر سٹائل کی ویڈیو اور یہ ہے ہمارا بریڈل ہیر سٹائل اور اس کے لئے ہم سب سے پہلے کر رہے ہیں کریم کرنے کے بعد اچھا کریم کرنے اس میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں باریک باریک سیکشننگ کر کے اور ہم لوگ اس کو کریم کریں گے تو بہت اچھا اور فائن کریم ہوگا اور اگر ہم لوگ بہت زیادہ تھک بال لے لیں گے اور سیکشننگ کے ساتھ نہیں کریں گے تو وہ کریم پنگ کہیں ہوتی ہے کہیں پہ نہیں ہوتی ہے پہ بعد میں بڑے بال انٹائیڈی سے لگ رہے ہوتے ہیں ہر سٹائلنگ میں فینشنگ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو مزہ بھی نہیں آتا تو ہماری یہاں پہ کریم پنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ اور یہ دیکھیں ایکول نظر آ رہی ہے ہر جگہ تو یہ میں نے سیکشن لے لیا ہے اے ٹو ایر سیکشن اور پھر سائیڈ مارک سٹ کی ہے تو ہم لوگ چوٹی کے پاس سے ہلکی ہلکی بیک کومنگ دینا شروع کریں گے اچھا بیک کومنگ کا بھی یہ ہے کہ آپ اگر بہت زور زور سے کرتے ہیں پوری ٹیل کوم آپ بالوں میں پھسا کے نیچے کھیچنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بیک کومنگ نہیں ہوگی یاد کا اکر پہ کریں گے اور آپ نے بいきا پرسمح کھل کی کوشش کریں گے میں لوگوں کو ہسوار جاتی ہے بہت شروع websites اگر آپ کو سمجھ کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے بیکومنگ تھوڑی سی دی دی ہم نے بیک پہ اور ہم نے ہم نے کیوں کر رہے میں اتنے زیادہ آج پتہ نہیں تو اس کے بعد ہم نے سیکشن لیا جس پہ ہم لوگ کریں گے ٹویسٹ اور اس میں بھی لائٹ سی بیکومنگ کریں گے پہلے اوپر ڈگری پہ رکھے ہم نے بیکومنگ کی اس کے بعد ہم لوگ نے سلانٹ میں کی اور یہ دیکھیں اس کو ٹرن کیا اندر کی طرف اور جو بیکومنگ دی تھی اس نے سپورٹ کیا اور اچھے سے یہ پورا پف سیٹ ہو گیا ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائیڈ کی تھی اچھی آئی ہے اچھا سائیڈ مانگ رکھنے کا کوئی خاص ریزن نہیں تھا مطلب صرف اس وجہ سے کیا کہ میں ابھی یہاں پہ جھومر سیٹ کر کے دکھاؤں گی اس لئے میں سائیڈ مانگ رکھ رہا اور یہ جو ہماری موڈل ہیں ان کو اپنے پہچان لیا ہوگا لازٹ ٹائم ہم نے ان پھر میک اپ کیا تھا اچھا ان کے بالوں میں جو سٹرک سنوئیں گے یہ بھی ہم نے ہی کیا اور اس کی بھی پروپر ایک ویڈیو میں نے ڈالنی ہے بنا رہا تو دی تھی لیکن اس کو ابھی ایڈٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس کے میں کام باقی ہے ساؤنڈ جو کہ میری اتنی پیاری سی آواز آپ لوگ سن رہے ہیں وہ میں نے اس کے اندر وائز اوور کرنی ہے جس کا مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا تو انشاءاللہ لیٹس ہی میں دو تین دنوں میں کوشش کروں گی تو اس کی بھی میں پوسٹ کر دوں ویڈیو تو یہ دیکھیں ہم نے سائیڈ بیک کومنگ کی ہم نے بیک بیک کومنگ کی دونوں سائیڈز ہم نے کور کر لی اب جو آگے کے بال ہیں اس میں ہم نے کرنا ہے ٹویسٹ ٹھیک ہے تو دو سیکشن کی ہم نے چھوٹے سے ایریا سے لے کے بال کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بال اٹھاتے جائیں گے اور ٹویسٹ کرتے جائیں گے اچھا یہاں تک آپ چاہیں تو اس کو روک کے یہیں پر پن لگا لیں اتنا بھی کر سکتے ہیں بات مجھے تھوڑا سا پیچھے لے جا کے سپریٹ کرتے ہوئے وہاں تک کرنا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ سے پورا لوس کیا اور اچھی طرح سے اس کو سپریٹ کر کے جو مجھے یہاں سے تھوڑا سا گڑ بڑ لگ رہا تھا تو پھر میں نے پورا اس کو کھول کے واپس کیا یہ دیکھیں تو اسی طرح سے اس کو تھوڑا سا لوس چھوڑیں گے اور یہاں پر بیک سائٹ پہ جا کے پین کریں گی پین کر لیا اب ہم نے کرنا ہے پف سیٹ فرنٹ کا اچھا یہ ویسے تو ہم لوگ بریڈز کا کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھی سے ہو جاتا ہے لیکن آج جب میں کر رہی تھی تو اس نے مجھے بڑا تنگ کیا وہ ہی نہیں رہا تھا میں نے اتنی کوئی کوشش کی اتنے کو جتن کیے لیکن یہ نہ بیٹھنا چاہ رہا تھا اور نہ یہ بیٹھ پا رہا تھا ان دی اینڈ میں نے بھی ہار نہیں مانی اور میں نے پھر کوشش کی اور اس کو پکڑ کے میں نے زبرستی بٹھا دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بال اچھے سے ریاک نہیں کر رہے تھے جیسا ہم چاہ رہتے ہیں تو پھر جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تھا ہم نے انگلی ٹیڑی کرنی پڑتی تو اس کے ساتھ بھی میں نے یہ ہی کیا تھا اور پھر بالا آخر ہمارا پاف بن گیا اور یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا جو اس کی لائنز کریٹ کرتے ہیں وہ میں نے بڑے دھانت کی جو کوم ہوتی وہ میں نے اس میں یوز کیا اور سپری کر کے بار بار میں اس میں بالوں میں یہ گھمائی ہے تو اس سے تھوڑی سی لائنز کریٹ ہو گئی تھی آئی تنک آپ کو نظر ہے یہ دیکھیں لیکن اگین میں نے کہا نا کہ یہ مجھ آج بڑا تنگ کر رہا تھا تو یہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھا پھر میں نے دیسی سٹائل اپنایا کوم کو رکھ دیا سائیڈ پہ اور ہاتھوں سے شروع ہو گئی میں بنانا یہ دیکھیں اپنی کاریگری دکھا کے پھر میں نے اس کو سیٹ کر ہی لیا تھا اور یہ ہمارا پاف سیٹ ہو گیا فائنلی ارے تھوڑا سا رہ گئی ابھی بھی ہو جا بھائی تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اتنے سے بال اور اتنا تھکا دیتے ہیں تو یہ ہمارا پن ہو گئی فائنل ہو گیا اب وہ بھی حسن کی کہ آج ہوں کیا رہی ہے آخر یہ کابو کیوں نہیں آ رہے آج بال تو فائنلی کچھ بھی کر کے ہم لوگ نے سیٹ تو کر لیا اب ہم لگائیں گی جھومر تو یہ دیکھیں جھومر لگ گیا اور اچھا خاصا لگ رہا ہے یہ اس ٹائل اب تو شکر ہے بھر گیا میں تو ایسے ڈر رہی تھی پس موچ رہی تھی کہ اب یہ ویڈیو نہ ڈالوں لیکن میں نے کہا نہیں بھائی ڈرنا کیسا اب بنا لیا تو دکھا دیتے ہیں جو گلتی ہوگی آپ لوگ نکال لیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ لوگ بتا دیں گے نیکس ٹائم ہم کوشش کریں گے اس سے تھوڑا سا بہتر کرنے کی ہے نا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر دن پر فرق نہیں ہوتا اچھا اب میں یہ بنا رہی ہے جھوڑا لیکن تھوڑا سا الگ سٹائل سے تھوڑا 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 بالوں کو ہم لوگ نے لے کے ٹویسٹ کیا اور ٹویسٹ کو ہم لوگ نے اپوزٹ سائیڈ پر لے کے پینپ کرنا ٹھیک ہے پھر اپوزٹ سائیڈ سے ہی ہم نے بال اٹھانے ہے اور وہاں سے ٹویسٹ کر کے اس سائیڈ پر لے کے آئیں گے تو اسی طرح سے ادھر اور دو سے ادھر کرتے کرتے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے دو ہماری پیاری سی جو لٹے نکالی تھے ہم نے رال کر لیا تھوڑا سا لائٹ سا اور یہ جولری پیرانے کے بعد آگیا فائنل لک تو کیسا لگا آپ لوگوں کو بتائیے ضرور اس کے ساتھ ہمجید دیجی عزازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ